جی بلکل زل انتظامیہ ویہاری پولس ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹری آف ایڈوکیشن ویہاری کے کیمپس کے بامی اشتراک سے انصداد منشاد اگاہی سیمینار کا انقاد کیا گیا یونیورسٹری آف ایڈوکیشن ویہاری کیمپس کے لنکر کارنر میں کیا گیا سیمینار کی صدارت پرنسپال شیخ اسرار نے کی سیمینار کے مہمانے خصوصی ڈسٹرک پولیس افیسر محمد عیسیٰ خان اور سورس پرسن سپریڈنٹ ڈسٹرک جیل ویہاری مرزا ساجد بیک تھے سیمینار میں سیسٹنٹ کمیشنر کوارڈینیشن محمد شفیق ڈپٹی ڈریکٹر میاں نئیم آسم ای ٹیو رائے بشیر خرل فیکیلٹی ممران و طلبہ طالبات کی کثیر تداد موجود تھی اس موقع پر ڈسٹرک پولیس افیسر محمد عیسیٰ خان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انصداد منشیاتی سیمینار کے انقاض کا مقصد طلبہ طالبات میں شہور بیدار کرنا ہے نوجوان نسل کو منشیات کے نقصانات سے مکمل اگاہی ہونی چاہیے منشیات کے عادی افراد کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہتی منشیات میں ممتلہ ایک فرد سے پورا خاندان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے منشیات سے انسان کی صحت اور عقل میں فہم شہور کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے منشیات میں ممتلہ فرد کے خاندان کے معاشی مسائل کا انتہا کو پہنچ جاتے ہیں نوجوان نسل ہمارا روشن مستقبل اور والدین کی امیدوں کا مرکز ہے طلبہ مصوت سرگرمیوں کو اپنائیں اور اپنا روشن مستقبل پر توجہ مرکوز رکھیں منشیات کے روختام کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا طلبہ سے خود بھی نشے کی لانت سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی انسزاد منشیات بارے اگاہی دے طلبہ پولس کو منشیات کے گرونے کاروبار میں ملوث افراد کی نشاندہی کریں اس حوالے سے سپریڈنٹ جیل مرزا ساجد بیگ نے کہا کہ منشیات کی روختام کے لیے طلبہ کو بھی اگاہی وقت کا تقاضہ ہے طلبہ ہمارے ملک و قوم کا قیمتی اساسہ ہیں اسلام میں تمام قسم کا نشہ حرام ہے نشہ کے عادی افراد دماغی امراض کے شکار ہو جاتے ہیں منشیات فروش کی سزا موت ہے حکومت پانجاب جیلوں میں بحالی سنٹر قیم کرنے جا رہی ہے ڈپٹی ڈریکٹر میاں نعیم آسن نے اس موقع پر کہا کہ نوجوان نسل کو منشیات کے نقصانہ سے مکمل اگاہی ہونا ہونی چاہیے اس موقع پر ڈی ایس پی لیگل اسلام حیات چیر سکیورٹی افیسر پولس ڈپارٹمنٹ رانہ ساکب نظیر انچارد سٹوڈنٹ افیر لیکچرار فقیر حسین اسسسٹر پروفیسر کیویسٹری ڈپارٹمنٹ رو ساجد محمود اسازہ اکرام اور طلبہ موجود تھے ہو سکتا ہے اگر ہم ایک منٹ کے لیے چیز سوچیں یہ جتنی میں نے آپ کو مثالیں دیں بل گیٹس کی مثال دیں جیک ماں کی مثال دیں جس نے یہ بنایا فیس بک وغیرہ اس کا اور یہ جتنے بھی لوگ ایون آئنسٹائن اور یہ سارے یہ سارے لوگ اگر بچپن میں سوچ لیتے کہ یار ہم تو بالکل نکام ہیں ہم تو سکول کے قابل بھی نہیں ہیں اور اگر اسی طرح ڈرگز پہ لگ جاتے تو آج شاید یہ دنیا اس طرح سے ڈیولپ نہ ہوتی جو ان لوگوں کے کنٹریبیوشن سے ہوئی اس میں ہمارے بچوں نے یہ لن کیا ہے کہ سی نو ٹو ڈرگز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی یونیورسٹی میں بہتر سے بہتر محول پروائیڈ کریں اور الحمدللہ ہمارے سٹوڈنس بھڑ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں بڑی پوزٹیو ایکٹیوٹیز میں ابھی ریسنڈی ہمارے ہیڈ آفیس میں سپورٹس کمپیٹیشن ہوا اور میں فخر سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ویہاڑی کیمپس نے تیرہ پوزیشنیں وین کی جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارے کیمپس کا محول کتنا صحت مد ہے آخر میں میں ڈی پیو صاحب سے گزارش کروں گا کہ موسیقی موسیقی موسیقی